اور پندرہ شابان جو بہت مبارک رات ہے اس میں آپ نے فرمایا اس کا کیا رات کی تحجد اور دن کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں پانچ آدمیوں کے سوا پنچ انگلیاں پہلا سنو مشرک دوسرا شاہن دل میں بغض کینا رکھنے والا تیسرا المسبل متقبر متقبر تکبر کرنے والا چوتھا آقن لے والدائے والدین کو برباد کرنے والا ایک گتا کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے گصہ کی کا اس کو نافرمان نہیں کہتا ہے آق آق ہوتا ہے پھار دینا ایسا پھارنا کہ جڑ نہ سکے جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی وَمُدْمِنُواْ خَمْرِنْ اور روز شراب پینے والا روز شراب پینے والا آدھی نشے والا ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا معافی نہیں ہے یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا معافی نہیں ہے یہ تکبر نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے یہ والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے یہ شراب نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے اگر یہ چھوڑ دے سب معاف ادھر یہ توبہ کرتا ہے ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھوکے پاک کر دیتا اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے یہ تو میں نے پانچ غلطیاں بتائی ہیں لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں طاقت بھی دیتا ہوں تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے سوری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کرو تو میں ساری معاف کروں تو بھائیو یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے اور آگے رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں شیطان قید آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف کہ ہو نہ مراد قید ہو جانتے ہیں تو کسی کو زنجیروں میں باندھا ہو وہ چلتا نہیں سکتا چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کوئی دعویٰ نہ کرے لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے انہوں تو شیطان بن کے جانوں ہی نہیں دیں جمعہ جانوں گے جمعہ کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے عید تے جاؤں گے کوئی عید بھی نہیں پڑھتے شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد جو گھٹتے ہیں تو شیطان کی وجہ سے نہیں اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے پہلے دو ترہ دن بڑا جوش ہوندہ ہے پھر اس وقت گھٹتے کرتے کرتے کر ادھے کو پھر نکل جانے دیں ادھے رہ جانے دیں تو ترابی میں پہلے پوری مسجد بڑھے گی پھر ایک سخت جائے گی پھر دوسری جائے گی پھر تیسری جائے گی تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے دیکھو میں ہاتھ جڑتا ہوں نماز پانچ وقت سارا سال فرض ہے لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹے رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم رمضان شریف آگئے ہیں اور رمضان شریف بھی تو آیا ہے لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو وہ اب کہہ رہے نہیں ہوں رشوت نہیں لینا نہیں مہینے بعد لما گئے ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تو لنا ہے پھر رمضان تو بات کٹھی کسر کر لما گئے وہ کیا وجہ ہے پیچھے ایک تو رمضان کی برکات ہیں اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا دوزک کے دروازوں کا بند ہونا اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل دیرہ ڈال دینا اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخش چانے والا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی جنت مانگنے والا ہے کوئی دنیا مانگنے والا آؤ مانگو اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چہنے والے شاباش آگے بڑھا اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آج بس کر اور واپس آج تو میرے عزیز و رمضان شریف آرہا ہے اپنے دل کو کینس سے صاف کرو بغض سے صاف کرو نفر سے صاف کرو کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے وقت سے صلح کرلو موسیقی